اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوب فینسی چیکس چینل کے ہوسٹ ایوب خان کی طرف سے سب دوست و بھائیوں کو چینل میں خوشحام دیت دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنے حضور و مان میں رکھے آمین آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ہیچنگ کے مکمل ہونے کے آخری مراحل میں چودے کا انڈے سے نہ نکلنا اور اندر ہی مر جانے اور اس کے وجوہات کے حوالے سے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں میں خود بھی فارمر ہوں اس لئے مجھے ان مشکلات کا اندازہ ہے کہ چودے لے کر ان کی دیکھ بال کرنے کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور انڈے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں انڈوں کے لئے انکیو بیٹر پھر انکیو بیٹر کے لئے بیجلی کا انتظام بیجلی چھلی جانے کی صورت میں کوئی متبادل انتظام پھر انڈوں کو انکیو بیٹر میں رکھ کر روزانہ ان انڈوں کی اطراف تبدیل کرنا پھر جب انڈوں میں چودے ہو اور وہ تقریبا آخری مراحل میں انڈے کے اندر مر جائے تو بہت ہی زیادہ تقریف ہوتی ہے بعض حضرات محض اپنے چینل کے پروموشن کے لئے ایسے غلط انفارمیشن شیئر کرتے ہیں جن پر عمل کر کے لوگوں کو بہت نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پریشانی کی حالت میں پھر وہ ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں ان کو مالی نقصان کے ساتھ ساتھ دہنی پریشانی بھی ہوتی ہے لہٰذا میری گزارشیں ان لوگوں سے جو غلط انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ خدارہ ایسا مت کیا کرے کیونکہ اس سے لوگوں کو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں بلکہ پہلے آپ درست معلومات مستند اداروں اور تجربہ کار لوگوں سے لے اس پر ویڈیو بنائیں جس سے دوسروں لوگوں کو فائدہ ہوگا اور میں ان دوستوں کو جو صرف ویڈیو دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے اس معلومات کو کسی مستند ادارے یا کسی تجربہ کار شخص کے ساتھ شیئر کر کے ان کی رائے ضرور لے اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایکس کے اندر چودہ بن جاتا ہے لیکن نکلنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا یا دوست افباب سے کہ ساون کے مہینے میں مرگیوں کو انڈوں پر نہ بٹائے یا انکیو بیٹر میں انڈے نہ رکھے اس کی بڑی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہیمیلیٹی ہے یعنی ہوا میں نمی ہیمیلیٹی کے حوالے سے آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اس کو ستر سے کبھی بھی نہ بڑھنے دے اس کو آپ پچپن سے ستر کے درمیان رکھیں چاہے وہ شروع کے دن ہو یا آخری دن ہو کیونکہ جب ہیمیلیٹی ستر سے بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں ایکس کے اندر چودے تقریبا آخری مراحل میں مر جاتے ہیں دوسری وجہ بریڈر کی غیر متوازن خوراک ہے بریڈر کو وقتن فوقتن ویٹامن دے اور ان کو متوازن خوراک دے جس سے ایکس فارٹریٹی ہنڈرڈ پرسن ہوگی اور ان سے نکلنے والے چودے سے اتمند ہوں گے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بار بار انکیو بیٹر کو کھولا جائے لہذا ہیچنگ کے دوران بلا ضرورت انکیو بیٹر کھولنے سے اجتناب کرے اگر انکیو بیٹر کو مسلسل بیجلی نہ ملے تو اس کی وجہ سے بھی چودے انڈوں کے اندر مر جاتے ہیں اکثر دوست انکیو بیٹر میں ٹیمپریچر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے کم سے کم ٹیمپریچر 37 شریعہ 5 سینٹی گریڈ یا 99 شریعہ 5 فارن ہائٹ اور زیادہ سے زیادہ 38 شریعہ 2 سینٹی گریڈ یا 100 شریعہ 7 چھ فارن ہائٹ تک رکھنا چاہیے اس سے کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں چودوں کے مرنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایو فنسی چیکس کو سبسکرائب نہیں کیا میربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے بل ایکن کا بٹن بھی دبائے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے